بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم ٹو کلیاتے ٹپ لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ویٹامینز کی اقسام ان کی ذرائع اور ساتھ میں ان کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور اگر ان کی مقدار ویٹامینز کی مقدار اعتدال میں رہے تو ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر کیا فائدے ہوں گے کیا اثرات ہوں گے ان کے اوپر بات کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ویٹامینز کی بات کریں گے اس ویٹامین کا نام جو ہے ویٹامین سی ویٹامین سی کا دوسرا جو کیمیکل نیم ہے اسے اسکوربی کیسڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے ہی دیکھیں گے کہ ویٹامین سی کی اگر جسم کے اندر کمی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں کون سی ہیں اور اگر ویٹامین کی مقدار ہمارے جسم کے اندر اعتدال میں رہے گی ویٹامین سی کی مقدار اگر ہمارے جسم کے اندر اعتدال میں رہے گی تو اس کے ہمارے کیا فائدہ ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیماریاں کون سے ہوں گی اگر ویٹمین سی کی کمی ہو جائے گی تو چہرے کے اوپر جھڑیاں پڑھنا شو جائیں گے دوسرے نمبر پہ ہڈیاں اور دانت خراب ہونا شو جائیں گے تیسرے نمبر پہ مسودوں سے بغیر کسی وجہ کے بھی یا کھانا اگر تھوڑا سا زیادہ سخت کھا دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی خون بہنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد قوت مدافعت کے اندر کمی یعنی کہ ہر وقت تھکاوٹ ہی محسوس ہوگی اس کے بعد وزن کے اندر کمی ہونا شو جائے گی اور لاس جو بیماری ہے گھنٹیا گھنٹیا جیسے بھی ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ جوڑوں کی بیماری ہے تو ویٹمین سی کی کمی اگر ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی لازمی بات نہیں ہے کہ یہ ساری بیماریاں کٹھی پیدا ہوں کوئی ایک یا دو بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ ساری ہمیں یہ ظاہر کریں گی کہ ہمارے جسم کے اندر ویٹمین سی کی کمی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر اگر ویٹمین کی سی کی مقدار اعتدال کندر ہے تو اس سے ہمارے جسم کے اوپر کیا فائدہ ہوگی سب سے پہلے کہ ہم دیکھیں وائرس کے امراض وائرس کی وجہ سے جب پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں جس میں نزلہ اور زکام ہیں اس میں بڑا مفید ہوگا دوسرے نمبر میں اساب کی مضبوطی پٹھے مضبوط رہیں گے اس کے بعد بدحضمی کی روک سام ہوگی یعنی کہ زیادہ بدحضمی نہیں ہوگی اگر ویٹمین سی کی مقدار ہمارے جسم میں اعتدال میں ہے اس کے علاوہ ہڈیاں اور دانت محفوظ رہیں گی حیض میں بقائدگی ہوگی اور درد زیک اندر بھی یہ بڑا مفید ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ویٹمین ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کریں گے تو سب سے پہلے سبزیوں کے اوپر بات کریں گے کن سبزیوں کے اندر پہایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہلوہ قدو ہے ساگ ہے مرٹر مولی میتھی پالک شلگم ٹوماتر سلاٹین یہ ان سب کے اندر ہمارے ایسی سبزیاں جن کے اندر یہ ویٹمین سی پہایا جاتا ہے اس کے علاوہ دالیں لو بیا چاول اور چنے اگر ہم پھلوں کے اندر بات کریں تو پھلوں کے اندر سنگترہ انار لیمو انجیر چکوترہ مروت سٹرابری علوچہ انناس آم اور آلوخار اس کے ذرائع ہیں ہمیں جو سب سے زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے ویٹمین سی کے لحاظ سے ویٹمین سی پہلے نمبر پہ یاد اکھیں کہ پانی میں حل پزید ہے پانی میں حل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ایسی اشیاں جن کے اندر ویٹمین سی پایا جاتا ہے ہم ان کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں گے تو ویٹمین سی پانی میں حل ہو جائے گا اور وہ وہاں سے باہر چلا جائے گا اس وجہ سے ویٹمین سی کی اشیاں کے اندر کمی ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ گرمی سے اس ویٹمین کے اوپر بڑا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور یہ اشیاں کے اندر سے خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور تیسے نمبر پہ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے ایک جس سے تیمپریچر کم سے کم رہے ہیں کھانے کا اور دوسرے نمبر پہ کھانا پکانے کے اندر جو وقت ہے وہ کم سے کم لگے تاکہ جو ویٹمین سی ہے یہ کھانے کے اندر سے ختم نہ ہو جائے یا ڈی کمپوز ہو کے کسی نئی شکل کے اندر تبدیل نہ ہو جائے دعا میں آتا کھینا اللہ حافظ